اے گائز ایم شانک این ویلکم ٹو سسانک سٹڈی سرکل تو آج ہم آپ کے لئے فرس پرڈنٹ ہیں کلاس نائن کے چپٹر نمبر فائب کو کیسی سنہا میں جس میں ہے آپ کا پڑھنا نردسانک جیامیتی کے بارے میں ٹھیک ہے تو نردسانک جیامیتی ہے کیا اس کو جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم جانیں گے جیامیتی کے بارے میں چلے جیامیتی کہتا ہے کہ گنیت کی وہ ساخھات جس میں رکھاؤں بندوں سمتلوں آدھی کا آدھین کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جیامیتی کہتے ہیں نردسانک جیامیتی کو نیامک جیامیتی یا کارتیہ جیامیتی کہتے ہیں یعنی نردسانک جیامیتی جو ہے دو اور ناموں سے جانا جاتا ہے دیکھیں نیامک جیامیتی کے جو جنک ہے رینے دیکار تھے جو کی ایک فرانس کے گنیتہ گتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کیا ہے نیامک جیامیتی کا جنک مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب چلیے جیامیتی سے بھننے کیسے ہے نردسانک جیامیتی سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جیامیتی میں آپ نے کیا ہے ٹرینگل پڑھا ٹھیک ہے ٹرینگل جانتے ہیں رومباس جانتے ہیں ریکٹینگل جانتے ہیں اسکوائر جانتے ہیں الگ الگ آخریتیاں جانتے ہیں ٹھیک ہے مگر اس میں کیا ہے بندو کہاں پر ہے نہیں ہے اس کی لمبائی صرف ہم جانتے ہیں لمبائی کیا ہے چوڑائی کیا ہے اس کی جو لمبائی ہوتی تھی بس اس کے بارے میں بس بٹ اس بندو کا ستھان کسی تل میں کہاں ہے اس کو ہم نہیں جانتے تھے اس کے جاننے کے لیے ہمیں کیا ہے سنکھیا دیکھا کا پڑیو کرنا پڑتا تھا سنخیہ دیکھا آپ جانتے ہیں جس کے middle کا جو value ہوتا تھا وہ zero اس کے کیا ہے یدی آپ چلے جائیے صرف ride والے portion میں تو وہاں آپ کو صرف ملے گا plus والا sign یعنی positive number یعنی جو آپ کو سارے سارے دھن آتمک سنخیہ ہیں وہیں آپ negative یعنی رن آتمک طرف آ جائے تو ساری سنخیہ ہیں کیا ہے same رہیں گی رن آتمک سنخیہ ہیں رہیں گی یہ ہو گیا سنخیہ ریکھا تو پھر اسی سے کافی ملتا جلتا کیا ہے آپ کا نیامک جیمیتی ہے نیامک جیمیتی میں آپ کو کیا ہے دو پرکار کے اکش دیکھتے ہیں جیسے آپ کا یہ سنخیہ دیکھا ہوتا تھا تو اس میں ایکش ہوتا تھا x und x اور یہ اس کا مول بندو 0 ہوتا تھا اسی پرکار کیا ہے یہاں دو اکش ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے x, x, یہ تو ایک اکش ہو گیا پھر ہوتا تھا by اور by ڈس اکش ہوتا تھا اور جس بندو پر ملتا تھا وہ اس کا یہ اس کا کہلاتا تھا مول بندو کیا کہلاتا تھا مول بندو کہلاتا ہے جہاں پر ایکس کا ویلیو بھی جیرو اور وائی کا ویلیو بھی جیرو ہوتا ہے چلیں نردسانگ جیامیتی میں آپ کو جو کارتیت تل جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس ٹیپ سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے جہاں ایک طرف ایکس ہوتا ہے تو اس کے دوسرے چھوڑ میں ایکس ڈیس ایک چھوڑ آپ کا وائی ہوتا ہے اور نیچے وائی ڈیس ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں کسی بھی ایک چھوڑ کا ایک حصہ دھنات مک ہوگا اور ایک حصہ رینات مک جسے ایکس کا دیکھیں ایک حصہ دھنات مک ہے تو ایکس ڈیس کا دوسرا ہیسا کیا ہے رینات مک ہے اسی پرکار بائی کا ایک حصہ دھنات مک ہے تو بائی کا نشلا ہیسا کیا ہے رینات مک ہے اور میڈل جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ جیرو جیرو ہوتا ہے چلے اور اس کے جانتے ہیں اس کے کچھ پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی کارتیہ تل میں جو ہوتا ہے اس کے چن کے ادھار پر کچھ بھاگ ہوتے ہیں اب بھاگ کیا ہوتے ہیں بھائی سب سے پہلے جانیں کسی بھی سنکھیا جو کہ ہم اس پر درس آتے ہیں وہ ایکس کومہ بائی کے روپ میں درس آتے ہیں یعنی سب سے پہلے ایکس کی ویلیو بعد میں کس کی ویلیو ہم رکھتے ہیں بائی کی ویلیو ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ہے یعنی اس میں دیکھیں تو اس میں کچھ چار بھاگ ہیں یعنی چار انس ہیں چلی اس کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے اس کو مان لیتے ہیں پراثم اس کو مان لیجے یہ ہے آپ کا سیکنڈ بھاگ یہ آپ کا تھرڈ بھاگ اور یہ آپ کا فورت بھاگ ہے چلی اس کو کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں یعنی سائن کی بات کریں یعنی ایکس قومہ بائی کی بات کریں تو یہاں پر دکھیں ایکس کا ویلیو بھی پلس میں ہے اور وائی کا ویلیو پلس یعنی جہاں پر آپ کو دونوں سنکھائیں دھناتمک دکھ جائے یہ جو ہوتا ہے پراثم چطور تھانس اس کو کہتے ہیں کیا پراثم چطور تھانس ہم کریں گے کیا کہتے ہیں پراثم چطور تھانس کہتے ہیں وہی اگر سیکنڈ کی بات کریں تو سب سے پہلے ویلیو ہم ایکس کی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں دویتیا چطور تھانس کہتے ہیں اس کو یہاں کی بات کریں تو یہاں ایکس کی ویلیو جو ہے دھناتمک ہوتی ہے اور جو وائی کی ویلیو ہوتی ہے وہ دھناتمک یعنی آپ کو کہیں ایسا دیکھ جائے کہ جس کا فرسٹ والا سنکھیا کیا ہو دھناتمک ہو اور سیکنڈ سنکھیا کیا ہو دھناتمک ہو تو وہ سیکنڈ والے چطور تھانس میں ہوتا ہے یعنی دونوں سنکھائیں کیا ہے دھناتمک دی جائے تو وہ کیا ہوگی پراثم والے چطور تھانس میں ہوگی یا دیکھیں تھرڈ والے میں تو ایکس کا بھی ویلو کیا ہے مائنس میں ہے اور یہ یہ بھی مائنس میں یعنی ایکس کا بھی مائنس اور وائی کا بھی مائنس یعنی کہیں آپ کو ایسا دیکھ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ترتیہ چتور تھانس کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ترتیہ چتور تھانس کرتے ہیں یعنی اگر آپ کو ایسا ویلو دیکھ جائے جہاں پر کیا ہے کہ فرسٹ والا بھی مائنس یعنی ایکس کی ویلو بھی مائنس میں اور y کی ویلیو بھی مائنس میں تو اس کنڈیسن میں یہ جو سنکھیا ہوتی ہے وہ تیرتیہ چطورتھان سے بیلونگ کرتی ہے وہی بات یہ دی چطورتھانس کی کر لیں تو یہاں x کی ویلیو پلس میں ہے اور y کی ویلیو مائنس میں یعنی اگر آپ کو ایسا دیکھ جائے کہ پہلا سنکھیا دھنات مک ہو اور دوسرا سنکھیا دھنات مک ہو تو وہ چطورتھ چطورتھانس میں ہوتا ہے چلی اس کا اگزامپل آپ کو چپٹر میں ہم دیں گے تو اس کے لئے آپ کو تینسن لیلنا بیچ میں یہ دی جو ہوتا ہے جیرو جیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مول بندو کیا کہتے ہیں مول بندو اگر آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کی مول بندو کیا ہے تو آپ بتائیے گا کہ یہ جب دو سنکھیایں رکھا یا دو کارتیت تل آپس میں ایک دوسرے پر ملتے ہیں ٹھیک ہے تو جس بندو سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں یعنی جیرو والے سنکھیا سو جہاں پر ایکس کا ویلو بھی جیرو اور وائی کا ویلو بھی جیرو ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں مول بندو کہتے ہیں اور ایک چیزہ آپ کو یاد اور رکھنا ہے دکھئے سب سے مین چیزے یدی مان لو جیرو کومہ دو ہے ٹھیک ہے یعنی ایکس برابر جیرو ہو تو جو مان ہوگا وہ بائی اکش پر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بائی اکش پر اور یدی ایسا دیکھنا ہے دو کومہ جیرو یعنی بائی کا ویلو جب جیرو ہوتا ہے اس کی ویلو کیا ہے ایکس اکش پر ہوتی کیا ہوتی ہے ایکس اکش پر ہوتی ہے چلے اس کا دیکھیں اسی سنکھر کو ہم لکھ کے دکھاتے ہیں جیرو کومہ دو ہے جیرو ہے تو بائی پر دو اب دیکھیں بائی اکش پر اس کا ویلو آیا نا ایکس اکش پر نہیں آیا یہاں دیکھیں دو کومہ ضرservice یعنی ایکس کی ویلو بائی اکش پر یادی بائی برابر جیرو ہو تو اس کا ویلو کیا ہے ایک اکش پر آتا ہے چلے اس کا ایکزامپل آپ کو چپٹر میں ملے گا تو چلیے چلتے ہیں چپٹر کے طرف تو چلیے اب ہم چپٹر کو شروع کرتے ہیں تو پہلا جو ہمارا چپٹر ہے 5.1 اس چپٹر میں صرف آپ کو ایک ہی چپٹر ہے تو سب سے پہلا پرشن کرتا ہمارا کہ نمرکت پرشنوں میں سے پرتی ایک پرشن کا اوتر دی یعنی جو بھی پرشن پرشن سنکھیا ایک میں ہیں آپ کو سب ہی کا اوتر دینا چلی تو سب سے پہلا کوشنگ کرتا ہے کارتیہ تل میں کسی بندو کی اسٹھیتی نردھارت کرنے والی چھتیج اور اردھوادھر رکھاؤں کے نام تو یاد ہوگا آپ کو کہ چھتیج اور اردھوادھر آپ کو اس طرح دو رکھائیں دکھی گئی تھی تو اس کا نام لکھنا ہے تو اس کا نام کیا تھا ایکس اور اس کا نام تھا بائی تو اس کا ہم نام لکھیں گے ایکس اکش اور بائی اکش اس کا انسر کیا ہو گیا ایکس اکش اور بائی اکش کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہی اس کا اوتر تھا چلی کوشن نمبر دو دکھیے کوشن نمبر دو کہتا ہے کہ ان دونوں بندووں سے بنے تل کے پرتی ایک بھاگ کا نام تو یاد ہے میں نے بھاگ بتایا تھا آپ کو ایک دو تین چار بھاگ چاروں کا نام آپ کو لکھنا چلی لکھ لیتے ہیں سب سے فرٹ تھا پرتھم چطور تھانس ٹھیک ہے پرتھم چطور تھانس دوسرا تھا ہمارا دوی تیا چطور تھانس کیا تھا دوی تیا چطور تھانس چلی تیسرا تھا ہمارا تری تیا چطور تھانس کیا ہے تری تیا چطور تھانس اور جو آپ کا چوتھا تھا وہ تھا کیا چطور تھ چطور تھانس یعنی اس کا کیا نام تھا چطور تھ چطور تھانس ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا کوشن نمبر فرسٹ کا سیکنڈ چلی کوشن نمبر تین دکھیں کہتا ہے ایک بندو کا نام بتائیے جہاں یہ دونوں رکھائیں پرتی چھیدیت ہوتی ہے تو یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس بندو پر دونوں رکھائیں ایک دوسرے کو پرتی چھید کرتی اسے ہم کیا کرتے ہیں مول بندو تو اس کا کیا انسر لکھیں گیا مول بندو ٹھیک ہے تو یہی تھا آپ کا انسر چلی چلتے ہیں کوشن نمبر دو میں چلی کوشن نمبر دو کہتا ہے کنم لکھت بندو میں اسے پرتی ہے کس بھاگ میں ہیں یعنی یاد ہے میں نے بھاگ آپ کو بتایا تھا یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہ آپ کا تھرڈ یہ تھا آپ کا فورت بھاگ تو ٹھیک ہے فرسٹ بھاگ میں ہم نے جانا تھا کہ اس میں ہوتا ہے پلس پلس اس میں ہوتا ہے مائنس پلس تھرڈ والم تھا مائنس مائنس اور فورت میں تھا پلس اور مائنس تو آپ کو چیک کرنا کی ہے کس بھاگ میں یہاں دیکھیں تو یہ کیا ہے دو بھی پلس میں ہے اور ایک بھی کیا ہے پلس میں تھی یہ کس میں ہوگا فرسٹ ٹھیک ہے تو آپ کو لکھ دینا پرتھم چطور تھانس اس کو کیا آپ لکھ سکتے ہیں ایسے نہیں کہ بجائے پرتھم چطور تھانس ٹھیک ہے اس کو ہم لکھیں گے پرتھم چطور تھانس چلیں سیکنڈ دیکھتے ہیں سیکنڈ ہے آپ کا مائنس دو کومہ دو تو پہلا مائنس دوسرا پلس تو کس میں ہے دوی تیہ کیا ہے دوی تیہ چطور تھانس میں کس میں ہے دوی تیہ چطور تھانس میں دیسہ پرشن کرتا ہے دو کومہ مائنس تین یعنی پہلا پلس دوسرا مائنس کس میں ہے آپ کا چطور تھانس میں کتنا ہے چطور تھانس میں ٹھیک ہے اسی پرکار دیکھیں ایک پلس ایک مائنس ہے پہلا پلس دوسرا مائنس تو یہ بھی کیا ہے سوری یہ دیکھیں دونوں مائنس میں دونوں مائنس کس میں ہے ترتیہ سوری اس میں ستھارے لیجئے گا ترتیہ چطور تھانس اس میں آپ کا پہلا پلس دوسرا مائنس یہ ہے آپ کا چطور تھانس میں ٹھیک ہے تو اس پرکار آپ اس چارٹ کی سہائیتہ سے باقی جو پرشنے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں کون ملا کر اس میں آٹھ پرشنے ہیں تو آٹھ پرشنے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے چلتے ہیں کوشن نمبر تین میں چلے کوشن نمبر تین کہتا ہے کہ نملکت بندوں میں سے کون ایکس اکش تتھا کون بائی اکش پر ہوگا چلے ہم نے بتایا تھا یدی بائی برابر جیرو تو کس پر ہوگا ایکس اکش پر ٹھیک ہے یدی ایکس برابر جیرو تو ہم نے کیا بتایا تھا کہ کس پر ہوگا بائی اکش پر ٹھیک ہے اس طرح آپ کو بنانا تو پہلا آپ کا دکھیں تو پہلا تو کیا ہے دونوں میں سے کوئی جیرو نہیں تھی یہ ہوگا ہی نہیں یعنی اس میں ہوں گے لکھیں گے نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ دکھیں ایکس جیرو میں یہ ہے ایکس بائی ایکس جیرو یعنی ایکس جیرو ہے تو کس پر یعنی اس کو لکھیں گے بائی اکش پر ٹھیک ہے اب دکھیں یہاں بائی جیرو ہے تو بائی جیرو ہے تو کس پر ہوگا ایکس اکش پر اور یہاں دکھیں بائی جب اکش لکھتے ہیں ایکس اکش لکھتے ہیں تو ایکس اور اکش کے بچ میں ڈیس دینا پڑتا ہے چلی اس کے بعد تیسا پرسنی یہاں ایکس برابر جیرو ہے تو کس پر ہوگا بائی اکش پر یہاں دکھیں بائی جیرو ہے تو کس پر ہوگا ایکس اکش پر یہاں دکھیں دونوں جیرو ہے یعنی مول بندگ پر یہاں ایکس کے لئے بھی جیرو ہے بائی کے لئے بھی جیرو تو لکھیں گے ایکس تتھا بائی دونوں اکش پر کیا لکھیں گے ایکس تتھا بائی دونوں اکش پر چل اس کے بعد کا پرشن ہے مائنس پانچ کومہ جیرو یہاں بائی برابر جیرو ہو تو کس پر ہوگا ایکس اچ پر یہاں دیکھیں ایکس برابر جی رو تو کہاں ہوگا بائی اچ پر ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا کوشن نمبر تین چلے چلتے ہیں کوشن نمبر چار کی اور چلے آپ کو کہتا ہے نملکھت کو سمکونک نردے سانگ پدتی میں نروپت کے تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایکزامپل آپ کو آگے کی چپٹر میں دیں گے تو یہی آپ کا کوشن ہے جس میں آپ کو اس ایکزامپل کام آئے گا ٹھیک ہے تو چلے فرسٹ کوشن ہے آپ کا مائنس تین کومہ پانچ تو چلے صرف آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے والے پارٹ میں کیا تھا یعنی فرسٹ پارٹ میں ہوتا تھا پلس پلس ٹھیک ہے سیکنڈ میں کیا ہوتا تھا مائنس پلس تھرڈ فیز میں ہوتا تھا مائنس مائنس اب فورت میں ہوتا تھا پلس مائنس تو اس بات کا صرف آپ کو یاد رکھنا باقی آپ کا پرشن ہے تو پہلا مائنس دوسرا پلس پہلا مائنس دوسرا پلس یعنی اس میں بنے گا ایکس کا ویلیو مائنس تین تو مائنس تین یہاں ہے اور پانچ چلی یہاں سے لائن کھیچیں گے اور پانچ تک لے جائیں گے پانچ کے سامنے ٹھیک ہے ڈاٹڈ ڈاٹڈ لائن ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو بند ہو گیا یہ ہو گیا اس کو نام دیتے ہیں یہاں نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نام دے دیا لکھنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے چلے ب کا ویلیو ہے تین کومہ مائنس میں آپ یعنی پہلا پلس دوسرا مائنس یعنی یہ آپ کا چوتھے تل میں ہوگا ٹھیک ہے چوتھا تل مائنس تین کومہ پانچ ہے آپ کا تو مائنس تین یہاں ہے ٹھیک ہے چلی تو یعنی سوری تین ہے اور کومہ مائنس پانچ ہے چلے دیکھتے ہیں تین کومہ مائنس پانچ آپ کو صرف لکھنا ہے چلے یعنی یہاں ایکس کی جو ویلیو ہے وہ کتنی ہے تین ہے اور وائی کی جو ویلیو ہے وہ مائنس پانچ ہے چلے تین سے لے جاتے ہیں اور مائنس پانچ تک ٹھیک ہے چلے اس کو نام ملا کر ہم نے اس کا نام دے دیا بی ٹھیک ہے کیونکہ وہاں نام دیا ہوا تھا تیسرا پرسن دیکھتے ہیں چلے تیسرا کہتا ہے مائنس دو کومہ مائنس چار مائنس دو نو مائنس یعنی یہ تیسرے تل میں ہیں مائنس دو کومہ مائنس چار چلے ایکس کے لیے مائنس دو وائی کے لیے مائنس چار چلے اس کے سامنے لے جاتے ہیں اور مائنس چار کے سامنے لاکر ملا دیں گے ٹھیک ہے چلے یہ ہوگیا آپ کا بندو سی ٹھیک ہے چلے نیکس دیکھتے نیکس ہے آپ کا ڈ ہے پانچ کومہ مائنس پانچ یعنی پہلا پلس دوسرا مائنس چوتھے تل میں یعنی پانچ کومہ مائنس پانچ ایکس کی ویلیو پانچ اور وائی کے ویلیو مائنس پانچ تو یہ ہی ہے تو پانچ کے سامنے بس لانا ہے اور آپ کو ملا دینا ہے ٹھیک ہے چلے سی تک آیا تھا یہ ہوگیا آپ کا بندو دی ٹھیک چلے نیکس تھے آپ کا چھے کومہ مائنس سات چلے پہلا پلس دوسرا مائنس یعنی اسی تل میں یعنی چوتھے تل میں چھے کومہ مائنس چاہے یعنی ایکس کے لیے چھے اور وائی کے لیے مائنس سات چلے اس کو لے جاتے ہیں اور مائنس سات کے سامنے لے جا کر اسے ہم ملا دیں گے یہ ہوگیا آپ کا بندو ای ٹھیک ہے چلے نیکس دیکھتے اس کے بعد ہے جیرو کومہ فور یعنی جیرو یعنی ایکس جیرو ہے تو بائی ایکس پر چار یہ ہوگیا آپ کا یہ ہوگیا ہے اس کے بعد ہے دیکھیں جی فائیب جیرو فائیب جیرو یعنی دیکھیں بائی جیرو تو ایک سکش پر فائیب یعنی یہ ہوگیا آپ کا ایف جی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا مائنس ون کومہ مائنس تین یعنی دونوں مائنس ترتیہ تل میں چلے ہیں پرشنے مائنس ون کومہ مائنس تین چلیے ون یہاں ہے چلیے مائنس تین تک لاکر اس کو ہم ملا دیں گے یہ ہوگیا آپ کا ایچ ٹھیک ہے چلیے یہ تھا آپ کا کوشن نمبر چار چلے چلتے ہیں کوشن نمبر پانچ میں کوشن نمبر پانچ کہتا ہے بگل میں جو چطر دیا ہوا ہے اس کی سہائتہ سے آپ کو یہ جو خالی ستھان دیئے ہوئے ہیں اس کو آپ کو بھڑنا ہے تو چلیے بناتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا کہتا ہے کہ بندو بی کا بھوج اور کوٹی بندو بی چلیے اس کے لئے ہو گیا چار کومہ تین کیونکہ ایکس کا ویلیو چار ہے یہ تین ہے تو یاد رکھنا ہے جو ایکس ہوتا ہے اس کو بھوج کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بھوج کرتے ہیں اور جو وائی کا جو ویلیو ہوتا ہے اس کو کوٹی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کوٹی کرتے ہیں تو ہو گیا آپ کا بھوج اور کوٹی تب بھوج کا ویلیو کتنا ہے چار اور کوٹی کا ویلیو تین تو بی کا نردے سانگ ہو جائے گا چار کومہ تین چلیے ہو گیا دوسرا ہے آپ کا ایم کے ایکس نردے سانگ ایم ایم دیکھیں آپ کا یہاں ہے تو کہتا ایم کے نردے سانگ ایکس تتھا بائی یہاں دیکھیں تو ایکس کا value کتنا ہے minus 3 comma 4 ٹھیک ہے چلیے ہو جائے گا minus 3 comma 4 تو ایم کہنے جاتا minus 3 comma 4 ہو جائے گا L کے لیے L یہاں ہے تو L یہاں دیکھیں X کا value minus 5 اور Y کی value minus 4 ٹھیک ہے ہو جائے گا minus 5 comma minus 4 یہاں ہو دیکھتیں گے minus 5 comma minus 4 ٹھیک ہے اس کے لیے یہاں دیکھیں تو X کی value 3 minus 4 3 بھوج یہ ہو گیا آپ کا کوٹی تو ہو گیا 3 comma minus 4 تو ہو گیا 3 comma minus 4 ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا question number 5 تو چلیے چلتے ملتے ہیں next video میں تب تک دھانے بار